بھئی آپ میرے ساتھ چلتے نہیں ہیں کہ رک گئے ہیں تو میں بھی رک جاؤں بھئی آپ ہانا میں تو جواب دے سکتے نا میں کیا عرض کر رہا ہوں یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر پیرنٹس نے میز بیہیو کیا بچے کو انہوں نے آپ سے جدا کر دیا تو کیا حکومت آپ کے بچوں پر بچوں سے آپ سے زیادہ بچوں کے مہربان ہے کہتے نہیں پھر کس حق سے بچے کو حکومت نے آپ سے جدا کیا کہیے کس حق سے کہتے ہیں اس حق سے کہ چونکہ ہم حکومت کر رہے ہیں اور ہماری حکومت میں آپ بچے پر زیادتی کرتے ہیں تو ہم برداشتی کرتے تو حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ بچے کی گارڈین شپ آپ کی جو ہے اس کو نل ان وائٹ کریں اور خود گارڈین بن جائے کس کے ہے اس بچے کے یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کے نہیں آ رہی ہے تو وہ کسی حد تک بچے کے اوپر ولایت جتاتے ہیں کیا جتاتے ہیں ولایت جتاتے ہیں مطلب تصرف کا حق بچے کے پالنے پوسنے میں وہ اپنا حق جتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ولایت صرف اسی حد تک وہ کر سکتے باقی کچھ اور نہیں کر سکتے مگر اللہ نے جن کو ولایت عطا کی ہے ان کا اختیار خالی انسانوں کی زندگیوں پر ہی نہیں ہے توجہ ہے کی نہیں ہے بلکہ اس پوری کائنات میں اللہ نے انہیں تصرف کا حق دیا ہے کس طرح کہ اگر وہ چاہے تو کسی زندے کو مردہ کر دے مردے کو کسی امیر کو فقیر کر دے اور کسی فقیر کو امیر کر دے یعنی کیا وہ خدا بن گئے نہیں خدا نہیں بنے خدا نے ان کو یہ اختیار دیا تصرف کا حق دیا تو وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے کیا بنے ولی بنے کیا بنے اور پھر جو ولی بنتا ہے وہی ہوتا ہے مولا کیا ہوتا ہے مولا تو سرکار نے بھی غدیر میں جو اعلان فرمایا سیدھے سیدھے نہیں فرمایا کہہ لی تمہارا مولا ہے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ مولا اللہ کے پاس ہنڈر پرسن تصرف کا حق حاصل ہے اسے کیونکہ وہ مالک ہے رازق ہے وہی خالق ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ کائنات کا مولا ہے وہی مولا ہے اس نے پھر مجھے مولا بنایا تم مومنین کا وَأَنَا مَوْلَى مُؤْمِن وَمُؤْمِنَا مُؤْمِنَا کا میں مولا بنا یعنی ان کے نفسوں سے زیادہ کس کو تصرف کا حق حاصل ہے رسول اکرم کو حاصل ہے اس کے بعد فرمایا کہ جب تم یہاں تک آگئے ہو تو پھر میں تم سے اقرار لے لوں دوبارہ اقرار لے لوں كَا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق حاصل نہیں رکھتا ہوں کیا مجھے حاصل نہیں ہے وہ حق تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ مطلب کیا ہے تم اگر نہیں بھی چاہو تو نبی اگر چاہے تو تمہاری بیوی کو نبی طلاق دے سکتا ہے حق ہے اسے نبی چاہے تو تمہارے مال کو اٹھا کر کے کسی اور کے حوالے کر سکتا ہے کیونکہ اسے تصرف کا حق حاصل ہے تمہاری اولاد کو لے کے جیسے یہاں کی گورنمنٹ کرتی ہے کسی اور کو دے دیتی ہے کہ وہ پا لیں تو نبی بھی ایسا کر سکتا ہے تو مال میں بھی تصرف کر سکتا ہے جان میں بھی تصرف کر سکتا ہے اور اولاد میں بھی کہیے تصرف کر سکتا ہے سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی واضح تو پر کر دیا واضح فرما دیا کہ نبی جو ہے وہ مؤمنین کی جانوں سے زیادہ ان کے اوپر حق رکھتا ہے تصرف کرنے کا اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہ بنے نہ مسلمان بن گئے کلمہ پڑھ کے تو نبی کی یہ بات بھی مانی پڑے گی یعنی نبی کی ولایت کو بھی ایکسپ کہیے کرنا پڑے گا اگر نہیں کرتے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو تم اپنا راستہ لے لو اور ہم اپنا راستہ تو جب لوگ آئے مسلمان ہو گئے تو پھر بھی غدیر میں میرے مولا کی ولایت کے اعلان سے پہلے سرکار نے اقرار لیا میں کیا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رگتا ہوں تو سب نے کیا کہا قالو بلا یا رسول اللہ بے شک آپ حق رکھتے ہیں تب جا کے فرمایا تو سن لو میں جس جس کا مولا ہوں علی اس اس کے مولا ہے تو اس کو کہتے ہیں ولایت ولایت کا مطلب ہے تصرف کا حق حاصل ہے اب پوری کائنات کا مولا ہے علی اور یہ شیعہ سنی دونوں کہتے ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کوئی سنی سنی نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ مولا کائنات علی ابن ابھی طالیب علیہ صلی اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوئی شیعہ شیعہ نہیں جو مولا کائنات نہ کہے میرے مولا کو ٹھیک ہے کائنات کے مولا کا مطلب ہے ٹھیک ہے اس پوری کائنات پر تصرف کا حق حاصل ہے علی کو کب رسول اللہ کے بعد سمجھ دیں میرے ساتھ چل رہے ہیں تصرف کا حق حاصل ہے کا مطلب یہ ہوا کہ جب چاہے علی سورج کو پلٹائے جب چاہے کسی مردے کو زندہ کر دے اور زندہ کو مگر وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی طرف سے مولا نہیں بنا ہے خدا نے اسے مولا بنایا ہے جب خدا نے مولا بنایا ہے تو اس کی مرضی بے این خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی کبھی اللہ کی مرضی الگ اور رسول کی مرضی الگ اور علی کی مرضی الگ ہو نہیں سکتی مرضی بھی اللہ کی رسول کی اور علی کی ایک جیسی ہے باقی سارے امام کو بھی وہی تصرف کا حق حاصل ہے تصرف کا حق حاصل ہے توجہ سنیا گا ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں فرماتا آکے کہتا ہے ابن رسول اللہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں آپ کا محب ہوں امام نے کہا اچھا وہ تنور ہے اس میں جا کے کچھ جاؤ تنور میں کچھ جاؤ سوال آپ کو سوال دے رہا ہوں سوال کس حق سے چھٹے امام نے ایک جیتے جاگتے اچھے شریف اچھے بھلے انسان کو تنور میں جانے کا حکم دیا تنور میں جانے کا مطلب ہے کہ تنور کی آگ سے اس کو جلنا بھی ہے جانے کا مطلب ہے ظاہری طور پر تنور میں جائے گا تو جل کر مر جائے گا تو یہ ایک اچھے جیتے جاگتے شریف انسان کو جو آیا ہے تو دشمن بھی نہیں بلکہ دوست بن کے آیا ہے دعوی بھی اس کا یہ ہے کہ میں آپ کا بگ فان ہوں آپ کا چانے والا ہوں تو اس کو کس حق سے امام نے کہا کہ تنور میں چلے جاؤ جواب کیا ہے اسی ولایت کے حق سے ولایت کے حق سے کہ اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ کسی زندہ کو مردہ کر دے اور مردہ کو اس کے پیچھے بھی مسئلہت ہوتی ہے امام کبھی بھی کوئی کام منمانی میں نہیں کرتا توجہ ہے بلکہ پورے فلسفے کے ساتھ منطق کے ساتھ کسی اہم مقصد کے ساتھ کام ہوتا ہے اس لئے اس نے کہا چلے جاؤ تو اس نے جانے کے بجائے بہانہ شروع کر دیا جیسے ہم لوگ بہت سارے بہانے کرتے دو منٹ میں بہانے بنا لیتے جانتے اس نے بہانے میں کیا خوبصورت جملہ کہا بہانے کہتا ہے کہ مولا تنور میں میں جاؤں جلیں آپ کے دشمن جلیں آپ کے میں کیوں جلوں امام نے کہا پھر تو یہ نہ کہو کہ تم میرے فیان ہو پھر یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں آپ کو چاہتا چاہنے کے لیے ولایت ولایت ہے تو پھر اطاعت ہے یہ پہ کہنا چاہ رہا تھا ولایت ہے تو پھر کیا ہے اطاعت ہے چون و چرہ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو کیونکہ ایک معصوم نے آپ سے کہا ہے تو آپ کو ذرہ برابر اس کے معاملے میں پسو پیش نہیں ہونا ہے جو حکم ہے اس کو فوراں ہی انجام دینا ہے اس نے کیا کیا آئیں بائش آئیں کا نشو کر دیا اور بہانہ بہانہ کیا کہ جلیں آپ کے دشمن کہا پھر تم بیٹھ جاؤ یہاں بیٹھ گیا وہ ایک اور شخص آیا ایک شخص آیا اس نے سلام کیا السلام وعلی قیبن رسول اللہ جواب میں فرمایا وعلی السلام پھر اس کے بات فرمایا سیدھے تم تنور میں چلیں جاؤ اس نے اپنے جوتے بھی نہیں اتارے سیدھے تنور میں چلا گیا امام نے بھی اس کا دعانہ بند کر دیا پھر اس آدمی سے جو بیٹھا ہوا ہے اسے کہتے چلو گفتگو کرو کیا حالت ہے اس کی کیا حالت ہے تنور میں کوئی اور گیا ہے بھون یہ رہا ہے جل یہ رہ پریشان ہو رہا ہے کبھی تنور کی طرف دیکھتا ہے کبھی امام کے چہرے کی طرف دیکھتا کبھی امام کو دیکھتا ہے کبھی تنور کی طرف دیکھتا ہے اندر ہی اندر سوچ رہا ہے کہ اب تو اس کی جلد جل گئی ہوگی اب گوشت تک آگ چلی گئی ہوگی اب گوشت بھون گیا ہوگا اب ہٹی تک بات پہنچ گئی ہوگی اب تو جل کے راک راک ہو گیا ہوگا اب تو اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا امام مسکر رہے ہے پھر جب وہ بہت ہی بے چین اور کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ایک اچھا بھلا انسان تھا اس کو آپ نے سیدھے سیدھے تنور میں بینج دیا یہ کون سی آپ کی محبت کا انداز ہے یہ کون سی آپ کی امام ت ہے کہا بس زیادہ باتیں مت کرنا ذرا آگے بھی دیکھنا دہانہ کھولا خوشبووں سے بھرے پھول کے اس علایت کو مانتا تھا اس لئے اس نے اطاعت کی جب اطاعت کی تو جن کی اطاعت ہوتی ہے وہ اس کا بھلا چاہتے ہیں برا تو پھر وہ جب وہ بیٹھے وہاں خوشبو کے درمیان اللہ کی تذبیر کر رہا تھا تو میرے امام نے فرما کہ دیکھو ایمان باتوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے اطاعت کرنے سے ثابت ہوتا ہے سلوات پھر دے محمد بار اسی لئے علم اقبال نے شیر کہا تھا اور بلکل سچا شیر کیا کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سائیما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا خالی حضرت ابراہیم کے لئے نہیں تھا یہ ہر زمانے میں جب بھی کوئی ولایت کے مفہوم کو سمجھ کر اطاعت کرتا ہے اس کے لئے بھی آگ گلزار بن جاتی ہے اس کے لئے بھی یہی ہے اس لئے انسان کو اطاعت کے معاملے میں پسو پیش نہیں کرنا چاہیے بھر پور اطاعت کرنی چاہیے اور اس اطاعت کے پیچھے کیا راز ہے میں نے ارز کیا ولایت ہے کیا ہے ولایت ہے ولایت کا مطلب بھی میں نے واضح کر دیا تصرف کا حق ہے توٹل اب اگر رسول اکرم سے محبت ہے آل رسول سے محبت ہے تو ان کی ولایت ہم پر واجب ہو گئی ہے ولایت واجب ہو گئی ہے تو اطاعت بھی ان کی ہم پر واجب ہو گئی ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا اگر میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں تمہارے نفس سے زیادہ ہو تمہاری جان سے زیادہ ہو تمہاری اولاد سے زیادہ ہو تمہارے مال سے زیادہ ہو تمہارے ماباب سے بھی زیادہ ہو تب تم صحیح معنوں میں ہمارے محبت محبت ہماری تمہاری اپنے نفس سے زیادہ ہو تم جو اپنے آپ کو پسند کرتے ہو اس سے زیادہ رسول کو چاہوگے تو پھر تم رسول کی امت میں شامل ہوگے اور اگر اسی طرح اہل بیت کو چاہوگے تو تمہیں محبت کا ٹائٹل ملے گا ایسے نہیں کہ خالی ہم باتیں کریں تو کام چل جائے گا نہیں وہ ہمارے دلوں کے راست سے بھی واقف ہے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پڑھ تو ولایت جو ہے وہ سات وی کوالیٹی ہے جو اللہ نے خاص لوگوں کو عطا کی اور ان سے ہمیں کنک کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم ان کی ولایت کو کیا کریں مانیں اور ان کی اطاعت کریں آٹھوی کوالیٹی اور آٹھوی انسانی قدر جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے وفاداری کیا ہے لائلٹی کسی کو تم نے اپنا بنا لیا ہے تو پہلے سوچ سمجھ کر بنانا ہر کسی کو نہیں بنانا بھئی آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہے اگر کسی کو اپنا نہیں بنایا ہے تو بہتر ہے کہ نہ بنا ہو اگر بنا لیا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور ذمہ داری آتی جس کا نام وفا پھر اس کے ساتھ وفاداری بھی کرو اگر وفاداری نہیں کر سکتے ہو تو تو پھر اس کو اپنا نہ بناو دنیا میں ہزار وں عورتیں ہوتی ہیں جب کسی کو تم نے اپنی بیوی بنا لی ہے تو بیوی کے ساتھ رہنے کا ایک ذمہ آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اس کی تمام ضرورتوں سہولتوں کو فرام کریں گے اور لائلٹی کے ساتھ کریں گے اور اس کا وائس ورسا بھی ہے ہزاروں مرد ہیں اگر ایک کو کسی خاتون نے اپنا میاں بنا لیا تو اب خالی میاں ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تمہیں وفاداری بھی کرنی خیر میں آپ لقمہ دیں گے تو مجھے اتمنان ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے نہ توجہ بھی دیں محمد وآل محمد وفا کیا چیز ہے لائلٹی کیا چیز ہے اور یہ کیا صرف انسانوں میں ہے نہیں وفا کچھ جانوروں میں بھی اللہ نے رکھی ہے ایک حرام گوشت ہے جانور مگر وفا اس کے اندر ہے ٹھیک اور ایک حلال گوشت جانور ہے اس کے اندر بھی وفا اللہ نے رکھی ہے جو حرام گوشت جانور ہے وہ ہے کتہ اس کے اندر اللہ نے وفا کی صفت رکھی ہے اور اس صفت کی وجہ سے اس کو کہیں کہیں اسلام نے بھی پارٹ آف فیملی قرار دینے کی اجازت بھی دی ہے نہیں کہیں کہیں پارٹ آف فیملی اس کو اس کی اجازت بھی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر کیا صفت ہے وفا میں یہاں پر بریکٹ میں کہوں کہ کتوں کے معاملے میں اب چودہ سو سال کے بعد دنیا نے اس کے فائدے نکال کر کے ٹرین کرنا شروع کر دیا اب کتے ایک پولیس کا کام بھی کرتے ہیں اب کتے ایک زبردست کسٹم کلیرنس میں اپنا سارے کے سارے آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں توجہ ہے کی نہیں بہت سمپل بات کر رہا ہوں زمانے کی بات کر رہا ہوں میں کوئی خلاہوں کی بات نہیں کر رہا میں عرش کی بات نہیں کر رہا ہوں میں فرش کی آج کی موجودہ حالت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے کہ یہ جو پولیس دیپارٹمنٹ میں بھی کتے ہیں فائدے کتے پہنچاتے ہیں ابھی میں بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں یا کبھی کبھی کچھ ایسے بھی ہیں جو دو قدم اس سے آگے نکل جاتے ہیں مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ بہت پیچھے رہ گئے تو میں بارہ کہا بارہ کہ درو جب پڑھنا ہو تو جاندار روح سالوات پڑھے اب جو کتے ہیں توجہ سنیے گا اسی وقت آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں جب آپ کیا کریں اس کو اپنا بنا لیں اس کا یقین حاصل کر لیں اعتماد جیت لیں کتے کو یقین ہو جائے گا آپ اس کے مالک ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وفا کرے گا وفا کے نتیجے میں جو فائدہ اس کا ہے اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے وہ سارا آپ فائدہ اٹھا سکیں گے کسی کتے کو جو ٹرین بھی ہے آپ لے کر کہ اپنے کام کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اسی لئے کوئی بھی کتہ جو ٹرین ہوتا ہے کراہ کے لئے کسی اور کو نہیں دیا جاتا کیوں اس لئے کہ کتہ صرف اسی کے لئے کام کرتا ہے جس کو وہ اپنا مالک مان چکا ہو جب وہ مالک نہیں ہوگا تو پھر اس کے لئے کام بھی نہیں کرے گا آج اگر کریمنلز کو پکڑنا ہو سمگلرز کو پکڑنا ہو تو بھی کیا کرتے ہیں کتے کو پہلے ٹریننگ دیتے ہیں ٹریننگ دینے کے بعد اتمنان دلاتے ہیں کہ دیکھو تم میرے ہو میں تمہارا ہوں میں تمہارا مالک ہوں تو جب اسے اتمنان ہو جاتا ہے تو پھر جو وہ لے کے جاتے ہیں فورا سامان میں کچھ ہے تو پکڑ لیتے ہیں کوئی کریمنل ہے تو اس کو بھی جا کریمنل ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ دنیا آج تیرہ سو سال کے بعد یہاں تک اڈوانس میں پہنچی ہے کاش امت مسلمہ علی نے جب وعدہ کا اعلان کیا تھا کہ تم جتنا حاصل کر سکتے ہو تو لوگوں نے حاصل نہیں کیا اگر اسی زمانے میں کتوں کی بھی کوئلٹیز کے بارے میں مولا علی سے پوچھ لیتے تو مولا علی ان کو بتا دیتے کس کو بتایا جس نے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ان میں سے ایک نام سلمان فارسی ہے اب اس واقعے کو سنا رہا ہوں تا کہ آج کی گفتگو کا جو لطف ہے نا وفا کے بارے میں وہ آپ کو حاصل ہو توجہ میرے ساتھ ہے نا انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو مدائن شہر کا گورنر بنا کے بھیجا مولا علی کے پاس آئے مولا علی نے کہا کہ وہاں کے لئے کچھ ٹریننگ آپ کو دیتے ہیں اور وہ ٹریننگ یہی ہے جو چودہ سو سال کے بعد کتوں کو آج دنیا ٹریننگ دے کے فائدہ اٹھا رہی ہے نا ویسے حضرت سلمان کو نسخہ میرے مولا علی نے دے دیا مدائن کی پرابلم یہ تھی کہ جو بھی وہاں گورنر گیا فیلئر کیوں اس لیے کہ وہاں ڈاکووں کا کنٹرول ہو چکا تھا ڈاکو آتے تھے لوٹ کے جاتے تھے اور وہاں گورنر جا کے ناکام ہو جاتا تھا کبھی بھی لائن آرڈر کو وہ اپلائی کر ہی نہیں سکا مینٹین ہو ہی نہیں سکا لائن آرڈر کیوں اس لیے کہ وہاں سارے ڈاکو رات میں آتے لوٹ کے چلے جاتے ہیں اور پھر کسی کو کوئی بھی چانس نہیں ملتا کہ وہاں لائن آرڈر کو مینٹین کرے ڈاکووں کی وجہ سے اب وہ مدائن کا شہر ایسا ہو گیا جس کسی کو بھی بھیجتے وہ ناکام ہو کے آ جاتا تو حضرت سلمان کو جب بھیجا گیا تو سلمان نے کہ مولا مجھے کچھ بتا کے بھیجئے مجھے تو کوئی حکومت کرنی نہیں آتی ہے مگر آپ کے پاس سب کچھ علم ہے تو مجھے کچھ دیجئے تاکہ میں جا کر کے وہاں کنٹرول دیکھ کہ حالت کا آپ تو نمازیں پڑھتے رہے آپ جائیں مسجد میں عبادت کریں آپ کیا کریں گے بڑے بڑے آئے اور واپس چلے گئے یہاں تو ڈاکووں کا قبضہ ہے کوئی بات نہیں صرف ہم کچھ دن یہاں پر دیکھتے ہیں اگر کامیاب ہوتے تو ٹھیک نہیں سو سال پہلے میرے مولا کی تعلیم کے نتیجے میں سلمان فارسی نے کچھ کتوں کو ٹریننگ دی اپنا بنایا کتوں نے بھی وفا کا ثبوت پیش کیا پھر کیا کیا کہ آج رات کوئی بھی پریشانہ ہو سب اپنے گھروں میں آرام سے جا کے سو جائیں ڈاکووں کو ہم خود سنبھال لیں کہ آپ پورے کیا